اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین و حضرات جمعہ اور ہفتہ دو دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں آپ اور ہم جانتے ہیں ان دو دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو جمع کرتے ہیں اور اپنے اہد کے جید مفتی صاحب کے خدمت میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں تاکہ حاصل کیا جائے اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں یہ ویڈیو کوئیسٹینز یہ بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں خواتین و حضرات وجہ مقصد صرف ایک کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوجن باقی نہ رہے خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں کوئی ابحام پلنے نہ پائے ہمارا دین مکمل ہے ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے کہ کسی اہل علم کی صحبت میں بیٹھا جائے زانوے تلمز تہہ کیے جائیں اور ان کی خدمت میں اپنے سوالات رکھے جائیں ہمارا دین ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے خواتین و حضرات آج ہم نے جس مہمان کو ذہمت دی ہے وہ تشریف لائے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے سوالات کے شافی جوابات عطا فرمائیں گے وہ ہیں مفتی محمد نجیب صاحب خواتین و حضرات مفتی محمد نجیب صاحب کون آپ سے واقف نہیں ہمارے ملک کا مقبول اور محبوب نام فارغ التحسین دارالعلوم کراچی ایک دنیا کا آپ نے سفر کیا مختلف کانفرنسز وغیرہ حرام و حلال کے حوالے سے آپ کا بڑا کام ہے اسلامی بینکاری پر آپ کی گہری نظر ہے خواتین و حضرات اہد کا لمس آپ کی گفتگو میں مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابر کا نام سے سورة البقرہ اور آیات ایک سے چار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام مین ذالک الكتاب لا ریب فیه حدا للمتقین اللہ زینہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومن ما رزقناهم ینفقون وواللزین یؤمنون بما انزل اليک وما انزل وما انزل من قبلک وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ صدق اللہ العظیم الیف لام مین یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے ان پرہزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرص کرتے ہیں جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں خواتین و ذرات محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں پہلا سوال شائستہ صاحبہ کا ہے کہ مفتی صاحب عشاء کی نماز سے پہلے چار رکعت نماز پڑھنے کے مطالق دین کیا فرماتا ہے کیا یہ چار رکعت نماز تحجد کے برابر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصف اللہ الرسول احل کریم یہ جو چار رکعت نماز سنت ہے یہ سنت غیر موقعہ ہے یہ اور سنت غیر موقعہ کو اگر آپ پڑھیں گے تو عجر ملے گا اور اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے یعنی اس کا درجہ نوافل کہ بعض حضرات کے ندیگ نوافل کے برابر ہے اور بعض حضرات کے ندیگ نوافل سے تھوڑا سا بڑھا ہوا ہے کوئی ایسی فضیلت تو میرے علم میں نہیں ہے کہ تحجد کی برابر اس کا عجر ہو ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر آدمی کو یہ اندیشہ ہو کہ میں تحجد میں نہیں اٹھ سکوں گا اور وطر سے پہلے یا وطر کے بعد دو رکعت نماز نفل قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لے تو اسے تحجد کا عجر مل جاتا ہے اگر وہ پہلے اس کو پڑھ لے اور وہ اس وجہ سے کہ نہ پڑھنے سے وہ پڑھنا بہتر ہے اگر آدمی کسی آوارج کی بنا پہ تھکاوٹ کی بنا پہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں اٹھ سکوں گا تو پھر اس وقت اس عمل کو ادا کر لے ٹھیک لیکن انہوں نے جو یہ سنت غیر موقعہ کے حوالے سے یہ سوال کیا ہے کہ اس کا عجر اس کا میرے علم میں نہیں ہے یہ سنت غیر موقعہ تو ہے بلکل ٹھیک ہے کلئر عبد الرحمن صاحب کا سوال ہے اسلام آباد سے اگر کوئی شخص دو تا سات شوال یعنی شش عید کے چھے روزے لگاتار نہ رکھ سکے بلکہ وقفے وقفے کے کے ساتھ رکھے تو کیا اسے شوال کے چھے روزے رکھنے کا عجر و ثواب ملے گا پہلا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ نیز کیا شوال میں رمضان کے قضاء روزے رکھنے والے کو شوال کے روزوں کا ثواب بھی ملے گا نمبر تین مزید یہ کہ اگر کوئی شوال میں رمضان کے قضاء روزے رکھتا ہے تو کیا اسے شوال کے چھے نفلی روزوں کا بھی ثواب ملتا ہے دیکھیں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ سب سے پہلے ترجیح جو ہوتی ہے وہ قضاء عمری کی ہوتی ہے جاگر قضاء روزے ہیں تو سب سے پہلے تو انہیں قضاء کرنا چاہیے ان کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے اور جہاں تک رہا یہ سوال کہ ان تمام یہ اس شوال کے مہینے میں اگر کوئی یہ رکھ رہا ہوگا تو کیا اس کو اس کا عجر ملے گا تو کوئی واضح تو ایسی کوئی چیز ملتی نہیں ہے ٹھیک کیونکہ یہ نفلی روزوں سے متعلق فضیلت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی سے امید ہے کہ اس مہینے کے اندر سیام کو رمضان کے بعد اللہ جل شاہ نہو نے پسند فرمایا ہے تو اس کو عجر ملے گا قضاء عمری اور یہ کہ وقت فوری طور پر جو ہے وہ ادا کر لیا جیسے نماز کے بارے میں آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آنکھ نہ کھلے تو فجر میں اٹھتے ہی جو ہے وہ سب سے پہلے نماز ادا کی جائے قضاء کی جائے تو اس کو اس قضاء عمری کے ساتھ جو اس نے اپنے روزے قضاء ہوئے تھے وہ روزے ادا کر رہا ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو عجر مل جائے گا لیکن کوئی حدیث میں کوئی ایسی فضیلت براہراز کوئی ایسی فضیلت نہیں آتا اچھا لگتار روزے رکھنے ہیں لگتار روزے رکھنا ضروری نہیں ہے آپ اس کے اندر انفصال آسکتا ہے شوال کے چھے روزے گیپ کے ساتھ بھی رکھے جا سکتے ہیں اچھا اب سوالات بہت سارے ہیں اور انہوں نے دو تین سوالات ایک ساتھ کر دی ہیں راشد عزیز صاحب نے سوال ان کا پہلا یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ فتح کی آخری آیت میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی چہروں پر سجدوں کے نشانات بتائے گئے ہیں اس سے کیا مراد ہے جو پیشانی پر جو ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے کیا اس سے وہ مراد دی جا سکتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمائیے دیکھیں یہ تو کوئی واضح بات نہیں ہے کہ جو علامت جو عام طور پر پڑ جاتی ہے اس سے وہی مراد ہو اصل بات تو یہ ہے کہ یہ محشر کے میدان میں وہ تمام آزا خود چمکیں گے جو سجدے کے آتا ہوں گے ان کے پیشانی پر جو ہے وہ خود اس وقت چمک رہے ہوں گے اس سے مراد یہ نہیں ہے کیونکہ بعد دفعہ جسم مختلف ہوتے ہیں کھال مختلف ہوتی ہے بعض لوگوں کی کھال پر ساری زندگی سجدہ کر کے بھی جو ہے وہ نشان نہیں پڑتا تو اس کا مطلب یہ تو کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ جس کے سر پہ نشان ہوگا اس نے تو سجدہ کیا ہوگا جس کے سر پہ نشان نہیں ہے اس نے سجدہ نہیں کیا ہوگا یہ الکل اسی طریقے سے ہے کہ جیسے آدمی محشر کے میدان میں جب جائے گا تو جو اس کے آزا ہوں گے جو وضو کرنے والے آزا ہوں گے وہ چمکتے ہوں گے جو وضو کرنے والے آزا ہیں ویسے تو کوئی نشان نہیں ہوتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر روشنی پیدا فرمائیں گے اسی طرح پیشانی کے اوپر اللہ جللہ شانہ وہ نور اور وہ روشنی عطا فرمائیں گے وہ پیشانی کے اوپر جو چمکتے ہوں گے اور بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ نہیں ان حضرات کی پیشانی سے جو ہے وہ نور نظر آتا تھا ان کی پیشانی ان کی وجاہت ان کی چہرے کی جو ہے وہ نظر آیا کرتی تھی صحابہ اکرام رضی اللہ تاجمعین کی تو اس سے وہ بھی مراد لی جا سکتی ہے لیکن جو عرف میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کالہ جیسے رو نے کہا کہ جو نشان پڑ جاتا ہے کالہ سے اس سے وہ مراد ہیں تو وہ کوئی ایسی قطیت کے ساتھ کوئی چیز مراد نہیں ہے سبحان اللہ لیکن وہ جو سیماہم فی وجوہم من اثر اس سجود وہ معاملات کچھ اور ہیں اور جو صحابہ سے منصوب ہیں بس صحابہ کے آگے یہ بات نہیں جاتی والنذین اماؤہو کی بات ہو رہی ہے یہ تو ساتھ چلے گی اس کے ساتھ جو ان کے ساتھ والے ہوں گے صحابہ اکرام رضی تاجمعین کی بھی ہے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان سجدے کی پیشانی کے انوارات تو اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو بھی عطا فرمائیں گے لیکن یہ جو آیت ہے نا جو خاص آیت ہے یہ صحابہ کے ساتھ مخصوص ہے یہ صحابہ کے ساتھ مخصوص ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے سوال ایک اور یہ ہے یہ ہیں کسی بولچستان پہاڑی علاقہ وغیرہ وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی جھگڑے وغیرہ فسادات وغیرہ ہوئے جس میں ان کی بیوی کو گولیاں مار دی گئیں ان کے قبیلے میں کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا اچھا ان کو پھر یہ حال تھا باڈی کا کہ پھر غسل اور کفن نہیں دیا گیا یعنی نہیں دیا جا سکتا تھا تو قتل ہونے والا جو شخص ہوتا ہے تو انہوں نے یہ سوال رکھا ہے کہ اس کا مقام شہید کے برابر ہوتا ہے جو نہ حق کوئی موت ہو جائے اس کی تو وہ دلیل بنا کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی بیوی کو غسل اور کفن نہیں دیا تو یہ شرعی طور پر ٹھیک ہے بعض دورات اس کو کہا ہے کہ یہ شرعی طور پر ٹھیک ہے اگر کوئی دوہ یا کوئی چیز بھی جو ہے وہ نہیں دی گئی تھی اچھا اس کے بعد کوئی علاج کی ضرورت نہیں پیش آئی یعنی موقع پہ ہی شہادت ہو گئی ناحق ناحق قتل ہوا وہ موقع پہ ہی شہادت ہو گئی کوئی دوہ وغیرہ بھی نہیں دی گئی کوئی علاج کی موقع ہی نہیں ملا تو پھر اس کو اسی طرح دفن کر دیئے اس کے پھر حکامات بھی شہادت والے آ جاتے ہیں شہید والے حکامات اس کو لگ جاتے ہیں اور پھر وہ غسل اور کفن کے بغیر اسے ڈائریکٹ دفن کر دیا جاتا ہے بلکو ٹھیک ہے اسی نویت کا ایک سوال اور آیا ہے آپاک صاحب کا لندن سے ان کا سوال یہ ہے کہ کیا میت کو تابوت کے ساتھ دفن کیا جا سکتا ہے میت کو تابوت کے ساتھ ویسے دفن نہیں کرنا چاہئے بغیر تابوت سے نکال کے دفن کرنا چاہئے لیکن کیونکہ سوال ان کا وہاں سے ہے تو بعض دفعہ ایسی صورت پر جاتی ہے کہ جہاں پہ مجبوری ہو جاتی ہے اور کوئی عذر لاحق ہو جائے اور اگر کوئی ایسی مجبوری یا کوئی عذر ہو تو اس وقت فقہ نے اس کی گنجائش دیئے لیکن عام حالات میں اس کی گنجائش نہیں ہے عام حالات میں اس کی گنجائش نہیں ہے لبنا صاحبہ جھنگ سے سوال ان کا یہ ہے کہ کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے تعلق سے ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے دیکھیں اس کا تو بہت بڑا عجر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو جس کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے جو لوگوں کیلئے نفع آسانی بچانے والا ہو اور جو لوگوں کی ضروریات کو پورا پرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کی بیچینی کو دور کرتا ہے کوئی بیچینی آئی اور اس کو اس نے دور کیا تو اللہ تبارک و تعالی معاشر کے میدان میں اس کی بیچینی کو دور فرمائیں گے اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر کوئی اللہ تبارک اس پر مال خرج کر رہا ہوتا ہے تو اس کو صدقِ کاجر مل رہا ہوتا ہے تو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا یہ تو خدمت جو ہے نا بقول مولانا رومی کہ تصوف تو نام ہی سارے کا سارا جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کے اوپر اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے خدمت بندوں کی خدمت کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کا بہت ہی آسان راستہ ہے آدمی اپنی عبادت کے مجاہدوں سے جو جہاں کئی سال لگ جاتے ہیں وہاں خدمت کی لائن سے بندوں کی خدمت کی لائن سے بہت جلدی اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو پیار آتا ہے جو آدمی جب اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہا ہوتا ہے کیونکہ المخلوق و آیان اللہ مخلوق اللہ کی فیملی ہے اور جو اس پہ آدمی اس پہ خرج کر رہا ہوتا ہے ان کا خیال کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مشکلات کو دور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی محشر کے میدان میں وہ لوگ جو ہیں وہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی کی دائیں طرف ہوں گے جو لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں ان کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں تو خاص طور پہ جو ہمارے بعض شعبے ہوتے ہیں میں تو ان سے عرض کیا کرتا ہوں کہ بھئی وہ اس کی خاص طور پہ نیت کیا کریں کہ ہم لوگوں کے مسائل لوگوں کی خدمت لوگوں کی بیچینی لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے جا رہے ہیں اطبعہ ہیں ڈاکٹر ہیں آپ پبلک سروس سارے کے سارے جو پبلک سروس آفس کیری کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی کسی بھی طرح کا تو وہ سب اس کی نیت کریں گے تو ان کی ان کا وہ سیٹ پر بیٹھنا عبادت ہے مریض کو دیکھنا عبادت ہے اس کی گفتگو کو بعض دفعہ اس کی بیچینی صرف گفتگو سن کے دور ہو جاتی ہے طبیعت میں اکتہاٹ آتی ہے کوئی بیچارہ ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے اب وہ پوچھتا ہے کہ آپ کی کیا بیماری ہے اور وہ ایک لمبی کہانی شروع کرتا ہے اب یہ بیچارہ بیچارہ سن بھی رہا ہوتا ہے وہ مریض اپنی پوری کہانی سنانا ہوتا ہے لیکن اس کی بیچینی دور ہو جاتی ہے صرف کہ ہاں میں نے کسی کو سنا دیا اور ڈاکٹر صاحب نے میری بات پوری تسلی سے سن لی ہے تو آپ کو اس سننے پہ عجر مل رہا ہوتا ہے آپ کو صرف اس سننے پہ عجر مل رہا ہوتا ہے اس علاج پہ عجر مل رہا ہوتا ہے اس کی تشخیص پہ عجر مل رہا ہوتا ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے پھر اسی طریقے سے کوئی اس کی مشکلات کو لوگوں کی مشکلات کو کوئی دور کر رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مشکلات کو دور فرماتے ہیں اللہ مہاشر کے میدان میں جب وہ سب سے ادھا موتاج ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور فرمائیں گے بیچینیوں کو دور فرمائیں گے خوف کو دور فرمائیں گے لوگوں کے خوف کو دور اللہ تو اس کے خوف کو دور فرمائیں گے تو ہمیں خاص طور پر اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ لوگوں کی ضرورتوں کو جو ہے نا پورا کرنا اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے ہمارے ایک استاد تھے وہ عجیب بات کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اپنے لیے نا دعا کرنے والے پیدا کیا کرو اپنے لیے وہ پوچھا کرتے تھے کتنے لوگ ہوں گے تمہاری جو تمہارے لیے دعا کرتے ہوں اللہ تو اچھا مطالبی علمی کے زمانے میں تو بہت مشکل ہوتا تھا کہ آدمی یہ کرے کے بہم کہے ہیں ماں باپ ہوں گے اچھا اور بھائی بہن ہوں گے دادہ دادی ہوں گے نانا نانی ہوں گے کہنے کچھ اور لوگ میں پیدا کیا یہ بڑھ جائیں گے تو تمہاری رزق خود بڑھ جائے تو دعا تو اللہ تمہارک و تعالی تو لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں جب آپ ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تب تک آپ آپ کا ردوہ خود و خود اللہ کیا جو ہے وہ اپگریڈ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ اللہ جلے شانو ہوں کہ لوگوں کی خدمت کا پبلک سروس آفیس جو ہے وہ کیری کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی آپ ایک گرینڈ پروٹوکول میں آجاتے ہیں پھر اللہ تمہارک و تعالی کی آپ کے ساتھ مدد شامل حال ہو جاتی ہے آپ کے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ لوگوں کی ضروریات پوری کرنا شروع کرتے ہیں آپ ادھر نیتیں کرنا شروع کر رہے ہوتے ہیں ادھر سے روزی کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ فلا میرا یتیم بھتی جائے فلا میرا میں اس کی کروں اللہ تعالیٰ ایک رزق کا دروازہ کھول دیتے ہیں آپ کے لئے اور آپ کو آنا شروع آپ جب یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ بھائی میں انشاءاللہ اس مسلمان کی اس انسان کی ضرورت پوری کروں گا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر آپ لوگوں کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ پھر غیب سے آپ کی کفالت فرماتے ہیں جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے بن کانا دلہ ہے کانا اللہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتا ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف عبادت نہیں ہے عبادت کا ایک بہت بڑا رنگ لوگوں کی خدمت ہے صرف چند رچولز نہیں ہے وہاں تک پہنچنے ہیں اسی لیے ضرور اپنے آپ سے سب پوچھا کریں کہ ہم آجے دعا کرنے والے کتنے ہیں کتنے لوگ ہیں ہم نے کتنے لوگ ہیں میں لگی سی کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے پیچھے کتنے لوگ میرے لئے رونے والے ہوں گے کتنے لوگی صالح صواب کرنے آپ نے بہت چیز بات فرمائی کہ کون ہیں کتنے لوگ ہیں میرے پیچھے رونے والے ہم کبھی دوستوں میں بیٹھ کر یعنی ازراحے مزاق ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری قدر کرو ہم تمہارے جنازے کی پہلی سب کے لوگ ہیں بے شک آپ نے کتنے انسان اپنے بنائے کتنوں کے کام آئے کن کی مصیبتوں کو حل کرنے کے لیے جب اس نے آواز دی سب سے پہلے آپ کھڑے ہوئے یہ ہے اصل چیز یہ ہیں وہ عامال جس سے دعا قبول ہوتی ہے اور اس موقع پر دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے وہ جو آپ کے لیے شکر کی دعا کرتا ہے نا جب وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے وہ آسمانوں کو چھوٹی ہے جا کے وہ آسمانوں کو چھوٹی ہے جیسے اس نے میرے کاموں کاموں یہ بہت بڑی چیز ہے بعض دفعہ پر آپ کے صرف دو قدم لگتے ہیں ایک فون اٹھا کے آپ فون کرتے ہیں کسی کی سفارش کے لیے جائز سفارش ہوتی ہے آپ صرف ایک جائز سفارش یہ کرتے ہیں کہ ہاں اس آدمی کو میں جانتا ہوں مفتی صاحب یہ بھی کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ ہم کسی کی سفارش کر رہے ہیں ہم کسی کے پاس نہیں گئے کہ ہمارے لیے فون کر دیجئے ہمارا کام کرا دیجئے اللہ اکبر یہ تو بہت بڑا کام ہے لیکن عام زندگی میں چھوٹے موٹے کام لوگوں میں آسانیاں پیدا کر دینا کٹی بڑی بات ہے کہ انسان کے کام آنا میں نے حصول مجموع ہمارا مزاز کیا بنتا جا رہا ہے کیا ہم لوگوں کے کام آ رہے ہیں انسانوں کے لیے آسانیاں فرام کر رہے ہیں چھوٹے موٹے کام اس میں کوئی ہمارے پیسے خرش نہیں ہوتے یہ بھی کام رفتہ رفتہ ہمارے معاشروں سے نکلتے جا رہے ہیں ایک ایک ارختی آتی جا رہی ہے یہ کیسے وہ شائستگی وہ نفاصت اور انسان دوستی انسان کے کام آنا پچیس تیس سال پہلے ہمارے معاشرے انہی معاشروں میں بہت گداز ہوا کرتا تھا کہاں گیا وہ گداز اب انسان یعنی اب سگنل پر کھڑے ہیں ذرا سا کوئی مسئلہ ہو گیا یا ہلکی سی گاڑی لگ گئی ریٹ سیگنل تھا گرین ہو گیا گاڑی آگیا آپ نے نہیں نکالی پیچھے چھے گاڑی والے ہارن پر ہاتھ رکھ دیں گے یعنی ایک پریشانی پیرا کر دیں گے وہ کہ آپ کو ایک جرم کا احساس جلا دیں گے یہ کیا ہو گیا ذرا سا کوئی گاڑی لگ گئی اور وہ نکل کر گاڑی سے باہر ایسا آیا وہ آدمی لڑائی چھگڑا وغیرہ کہ یہ کیا ہو گیا تو لوگوں سے محبت سے بات بھی ہو سکتی ہے دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے اور ہم ہم تو اخلاق کا علم لے کے کھڑے ہوتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں ہم سے زیادہ با اخلاق کون ہو سکتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ تو لوگوں کے کام آنا یہ اتنی لمبی تربیر جو میں نے باندھی ہے ٹوڈوس کے لیے چند باتیں آپ ہمیں تعلیم کر دیجئے کہ ہم اپنے مزاج میں نرمی کیسے لائیں ہم انسان سے محبت کرنے کا آغاز کیسے کریں آپ نے بات فرمائی کیا سبحان اللہ سبحان اللہ الْخَلْقُ عَيَالُ اللَّهُ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے تو یہ خدائی کنبے کا خیال رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے ارشاد دیکھیں اینک بھائی بلکل آپ نے صحیح بات کی ہے اور آدمی کو بس ایک بات بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ احساس بندگی اور احساس آدمیت کو زندہ رکھنا چاہیے جب احساس مادیت نے اور مادیت پرستی نے جو سب سے جیس چیز احساس کو ختم کیا ہے وہ احساس آدمیت اور احساس بندگی کو ختم کر دیا ہے آدمی بندگی کا تقاضی یہی ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کی ریایت رکھ کے چلتا ہے دوسروں کیلئے آسانیہ پیدا کرتا ہے اپنا مزاج اور اپنی طبیعت کو قربان کرتا ہے اپنے مزاجوں کو قربان کرتا ہے ان روئیوں کیلئے میں تو یہ ارز کرتا ہوں کہ یہ ماباپ کو گھروں سے سکھانا چاہیے ہمیں اس بات کا احتمام کرنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ تعلقات نبھانے کا سلیقہ اپنی اولادوں کو سکھانا چاہیے جو وہ ہمارے روئیوں سے سیکھتی ہیں کہ ہمیں میں کسی گھر کے خادم یا خادمات کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں کس کا آپ کو نام لینے کی اجازت ہوتی ہے کس کے نام لینے کی اجازت آپ کو نہیں ہوتی کسی کو آپ نے صرف اور cabinet کسی خاص ٹائٹل سے ہی بلانا ہوتا ہے اس کو نام لینے کی آپ کو اجازت نہیں ہوتی ہے تو آپ یہ جو ہمارے یہ سب ہماریاں ہی موجود تھے نا ہمارے ہی روئیے ہیں یہ کچھ اوروں کے روئیے تو نہیں ہیں ہمارے ہی روئیے تھے ہمارے ہی اخلاق تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو جگہوں سے یہ ختم ہو گئے اور اس کی وجہ سے یہ نقصان پیدا ہوا ہے ایک پہلی درسگاہ جو ماں کی گوت تھی جو گھر تھا اور دوسری تعلیمی درسگاہ جہاں سے یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئے جب یہاں سے آپ ختم کر دیتے ہیں تو پھر یہ چیزیں ختم ہو جائے کرتے ہیں اور عجیب بات ہے میں ایک ریسرچ پڑھا تھا اور وہ ریسرچ تھی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کہ اسٹوڈنٹس بولی کیوں ہوتے ہیں کلاس میں بولی کیوں ہوتا ہے عجیب بات اس نے بتائی اس نے کہا کہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو بولی ہونا ہے اور یہ بچہ یا استاد سے سیکھتا ہے یا ماں باپ سے سیکھتا ہے وہ یہ سیکھتا ہے کہ جب چیخ کے بولتے ہیں جب آپ کسی کو ڈیگریٹ کرتے ہیں تو کمانڈنگ پوزیشن میں آتے ہیں تو وہ یہ سیکھتا ہے کہ میں بولی جب ہوں گا تو میں کمانڈنگ پوزیشن میں ہوں گا اس طرح میری بات مانی جائے گی جب میں اگلے کو ڈیگریٹ کروں گا اگلے کو تحقیر کروں گا چیخ ہوں گا چلاؤں گا اب یہ رویہ غیر اختیاری طور پہ ماباپ اور اساتذہ کا بچے کی پرسنیلٹی میں جاتا ہے اب آپ اس کے ساتھ جب بڑھانا شروع کرتے ہیں تو اس رویہ کو آپ جب نہیں نکالتے ہیں تو اس کے اندر پھر یہ جب بلوغت تک پہنچتا ہے تو اس کے اندر اور یہ رویہ پکا عادت میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے اب یہاں پر ہمیں جو بہت ضروری کام ہے کرنے کا احتمام وہ یہ ہے کہ اپنے اندر اس احساس کو پیدا کریں چلے پہلے کوئی نہیں ہو سکا اب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ سامنے والا اللہ کا بندہ ہے اللہ تک پہنچنے کا ایک آسان راستہ میرے پاس یہ ہے کہ میں اس کی خدمت اس کے لیے آسانی پیدا کر کے اس کے لیے راحت رسانی کا سامان بن جاؤں اس کے لیے نفع کا سامان بن جاؤں اس کے لیے اس کی مشکلات کو آسان کریں اور رات کو جب میں سونے لگوں تو میں یہ دیکھوں سوچوں کہ آج میں کتنے بندوں کے کام آیا کتنے کتنوں کے لیے راحت کا سامان بنا کسی کو میری گفتار سے میرے رویے سے میری گفتگو سے میری باڈی لانویج سے تکلیف تو نہیں پہنچی سباناللہ جب یہ روزانہ شروع کرتے ہیں دیکھیں چند چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس کے لیے ایک ہے اکاؤنٹیبیلٹی سنس اف اکاؤنٹیبیلٹی اور سنس اف اکاؤنٹیبیلٹی کو میری ذات سے تکلیف پہنچی ہے میرے رویے سے تکلیف پہنچی ہے میری گفتگو سے تکلیف پہنچی ہے اللہ میں معافی مانگتا ہوں اور یہ شکر کہ اللہ میں فلاں کے کام آگیا تیرے لاکلاک شکر و احسان اور ضرور اس کو شمار کرنا شروع کریں کتنے لوگوں کے میں کام آیا ہوں کیونکہ جب آپ اور کبھی کبھی اپنے بچوں سے پوچھنا چاہیے کتنے لوگوں کے کام آئے تھے آج گرمی کا محصف کتنے لوگوں کو پانی پلایا ایک آدمی آتا ہے آپ کے پاس ڈلیوری کرنے کے لئے آتا ہے کوئی ڈاکی آجاتا ہے دروازے پہ کیا میں نے اس کو پانی کا پوچھا تھا دوپیر کے اندر کہ بھائی پانی پیلو تم بھی گھوم رہے ہوگے گلی میں سامنے مزدور کام کر رہا ہوتا ہے کیا میں نے اس سے کبھی پانی کا پوچھا کہ بھائی تمہیں تھنڈا پانی چاہیے تو پانی پلے لینا تمہیں کھانا چاہیے تو کھانا لینے یہ سب وہ روئیے ہیں جو میں اپنی اولادوں میں منتقل کرتا ہوں اسی لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے ان روئیوں میں اللہ تک پہنچنے کا راستہ اگر اپنی ضرورتیں سالف کروانا چاہتے ہیں اپنی پرابلم سالف کروانا چاہتے ہیں لوگوں کی پرابلم سالف کرنا شروع کر دیں اللہ آپ کی پرابلم سالف کر دیں گے اپنی بیچینیاں دور کرنا چاہتے ہیں اپنا ڈپریشن لوگوں کی بیچینیاں دور کرنا شروع کرتے ہیں انیک بھائی ابھی جو آپ بات کر رہے تھے اس وقت تو میں سوچتا ہوں کبھی کبھی یعنی معاشرہ اس درجے بانج ہو گیا ہے خاندان اس درجے بانج ہو جاتے ہیں کہ آپ کو خاندانوں میں وہ افراد ہی نہیں ملتے جن کے کندے پر سر رکھے آدمی رو سکے جن سے گفتگو کر سکے جن کے ساتھ بیٹھ جائے اپنا دل ہلکا کر لے ٹائم ہی نہیں ہے اتنا آدمی خود غرض ہو چکا ہے اتنا اپنی ذات کے اندر اپنے خول کے اندر بند ہے کہ اس کے لئے دوسرے تو اس کو چینج کو لانا ہوگا نہیں تو یہ بہت ہی خطرناک رویش ہے کیونکہ اگر آپ اگر معاشرے کے اندر سے ایسے افراد ختم ہو جاتے ہیں نا انیک صاحب جا تو پھر رشتوں کو نبھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے رشتوں کے اندر تو اوشنی چاہتی ہے یہی افراد تو اس کو بیلنس کرتا ہے یہ بیلنسن فیگرز ہوتے ہیں یہ بیلنسن فیکٹرز ہوتے ہیں جو معاشرے کو بیلنس رکھتے ہیں ورنہ معاشرہ افراد تفرید کا شکار ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر انتہا پسندی پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب ایسے افراد معاشرے سے ختم ہو جاتے ہیں اور انتہا پسندی کے ساتھ رشتے نہیں نبھائے جاتے ہیں چاہے وہ ماں باپ باپ بیٹے کا رشتہ ہو یا میاں بیوی کا رشتہ ہو پھر تو اسٹیبلش ای ریلیشنشپ اس ای چیلنج کیونکہ تربیت اپنی بھی نہیں ہوئی ہوتی کوئی آپ کی تربیت بھی نہیں کر رہا ہوتا سامنے والے کے اندر برداشت بھی نہیں ہوتی اور اس کا احساس بھی بہت زمانے بعد ہوتا ہے کہ ہماری تربیت نہیں ہوئی تھی مطلب اور وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میری تربیت ہو چکی ہے اگر میں شاؤٹ کر رہا ہوں یا اپنا فیصلہ امپوس کر رہا ہوں تو میرے اندر یہ صلائیت موجود ہے حالکہ اس میں وہ صلائیت موجود نہیں ہوتی اللہ اکبر ہم پرگرام میں کئی مرتبہ اس بات کر چکے نا کہ بھائی اپنی اولادوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کے واسطے اپنی اولادوں کے ساتھ بیٹھ آج کل ہمارے جو واتس اپ گروپ پہ ہو رہا ہوتا ہے آپ کی ذاتی بھائی آپ کو کسی سے محبت ہو سکتی ہے کسی لیڈر سے محبت ہو سکتی ہے کسی مذہبی لیڈر سے ہو سکتی ہے کسی سیاسی لیڈر سے ہو سکتی ہے لیکن آپ دوسرے پر امپوس کرنے کا تو کوئی حق نہیں رکھتے نا نہ آپ کو سامنے والے کا تمسکر اڑانا چاہیے نہ اپنے والے کا ایسے اب یہ اظہار رائے کے اندر عدب کو تو کم از کم پاوال نہیں کرنا چاہیے اپنی چیزوں کو اب یہ سب چیزیں کون سکھائے گا یہ سب چیزیں تربیت ہی سکھا رہی ہوتی ہیں تو ہم پر ایم میں بات کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ کہ بھائی اپنی اولادوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک مرتبہ سورہ حجرات کا ترجمہ پڑھ لیں اللہ اکبر بھائی وہ کیا چیزیں وہ سوشل فیملی کنڈکٹ ہے آپ کا لوگوں میں کس طرح رہا جاتا ہے سماجی تانے بانے کیسے بانے سوشل فیبرک بن جاتا ہے آہاں معاشرے کی بنت قائم کیسے ہوتی ہے اللہ اکبر اور یہ بنت جب ادھرنا مطلب اگر کوئی ادھرنا شروع کر دینا تو وہ پھر جب ایک تانہ جب ٹوٹا ہے نا تو وہ آدمی جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے اس کو نبھانا مشکل ہو جاتا ہے پھر وہ چیزیں ختم ہوتی چلے جاتے ہیں اس بنت کو قائم رکھنے کے لیے انسان ریبورٹ نہیں ہوتے ہیں انسان انسان ہوتے ہیں اسے غلطیاں ہوتی ہیں رویہ مختلف ہوتے ہیں آدمی کے مزاج مختلف ہوتے ہیں ان کو بیلنس سے کچھ ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں اور بڑوں کو بڑے بن کے رہنا ہوتا ہے ان کو بچوں کی طرح نہیں ٹریٹ کرنا ہوتا اپنے آپ کو ان کو بڑوں کی طرح بیہیو کرنا ہوتا ہے ان کو سمالنا آنا چاہیے لیکن اگر ان کی اپنی ہی تربیت نہیں ہوئی ہوتی تو وہ چیزوں کو اور بگاڑ دیتے ہیں اور انہیں یہ بات انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا اور بعض دفعہ آدمی کو اپنے علم کا ایروگنس ہوتا ہے میرے بعض دفعہ تقوی کا تقبر ہوتا ہے اور بعض دفعہ کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں خاندان کا تقبر ہوتا ہے میں تو اس پہ رہا ہوں میں تو اس اسٹیج پہ ہوں میرے یہ عہدہ ہے بعض دفعہ آدمی کو کسی عہدے کا اور وہ آپ سامنے والے کی پرسنیلٹی کو ڈیمج کر دیتے ہیں اور بعض دفعہ یہ کہ میری عمر آپ سے زیادہ ہے تو اس کا ایک تقبر کہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں اور آپ صحیح بات کہیں نہیں سکتے کہیں نہیں سکتے حاصل ہونے والی عزتوں میں ایک گھٹیا عزت یہ بھی ہے جو محض عمر کی بنیاد پر حاصل کی جائے اور اس میں آپ جو ہے وہ امپوس کریں اس کے اندر یہ بات میں یہ نہیں کہتا میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کا عمر رسیدہ ہونا یا آپ کے بڑی عمر کا ہونا ایک عدب ہے اس عدب کو ہم ضرور رہنا چاہیے حد عدب میں لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ آپ جو بھی بات کہیں گے وہی حق ہوگی اور سامنے والے کی بات جو ہے وہ بالکل غلط ہوگی سبحان اللہ وہ باطل محض ہوگا اور آپ حق کے محض ہوں گی یہ بہت تفصیلی گفتگو آپ نے عطا فرمائی اور میں چاہتا تھا کہ آپ ایک ایک موضوع پر بات کریں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں کسی انسان کی مدد کر رہے ہیں اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں ہم اس میں اللہ کو شامل کر لیں کہ اے اللہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں تیری خوشنودی کے حصول کے لیے کر رہا ہوں مجھے اس سے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے تجھ سے چاہیے تو اپنے آمال میں اللہ کی شراکت ہمارے دل کو اتمنان کتنا بخشتی ہے دیکھیں انک بھائی بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ دیکھیں عمل کی قبولیت کی تو دو ہی شرطیں ہیں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرنا اور سیکھ کے کرنا کسی موڈرن ایتیکل سسٹم یا مورل سسٹم میں اور مسلمانوں کے نظام اخلاق کا بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم اس لیے مسکرا کر ملتے ہیں دوسرے سے کہ یہ صدقہ ہے اللہ کو پسند ہے اس لیے نہیں کہ میری جاب ڈسکریپشن کے اندر لکھا ہوا ہے یہ میری جی ڈی ہے کہ میں آپ سے مسکرا کر ملوں گا نہیں نہیں اللہ کا حکم ہے اس لیے میں مسکرا کر اللہ راضی ہوتے ہیں میں فلا مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے میں پانی اس لیے پلا رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائیں گے اس سے تو یہ جو کیونکہ آپ کی 24-7 اس سے عبادت بنتی ہے عبادت کے لیے اللہ کی رضا کی نیت سے عمل کو کرنا ضروری ہے عبادت اور یہی وہ فرق ہوتا ہے کہ جو آپ کے اندر یہ مزاج پیدا کرتا ہے کہ سامنے والا اس کا رد عمل پیش کرے مجھے یا نہ دے شکر گزار ہو میرا یا نہ ہو مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں میں نے تو نیکی کر کے دریہ میں ڈال دی جس کے لیے کی تھی لا تاقضہ سنت ولا نوم نہ اس کو نیند آتی ہے نہ انگ آتی ہے وہ دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی میرے بچ اس عمل کو قبول کر لے یہ جو جذبہ ہے یہ بنیان اور اس کے لیے مسلمان یا غیر مسلم کوئی امتیاز نہیں بس سامنے والا انسان ہے اس کی مجھے مدد کرنی ہے وہ اشرف المخلوقات ہے وہ اللہ کا بندہ ہے لقد کرم نہ بنی آدم تو بنی آدم کا اللہ تعالی نے مکرم بنایا ہے تقریم دی ہے تو بس بنی آدم کی خدمت کی جائے اور اس خدمت کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے آسان راستہ ہے سب سے ایزیسٹ وے ہے سب سے آسان پتہ ماننا پڑتا ہے تھوڑا سا لیکن سب سے آسان راستہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے کہا پتہ ماننا پڑتا ہے میں ارز کروں یعنی آپ کی اجازت سے اگر اسے عادت بنا لیا جائے تو مہتر صاحب کوئی پتہ نہیں ماننا پڑتا بلکل دیکھیں بس ہے جناب والا یہ کام ایک ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز آٹو پہ ہے تو یہ ایک آٹو میٹکلی کہ کوئی شخص آیا اس کی مدد کرنی ہے اب سوچنا نہیں ہے مجھے مجھے میری اولاد کو فوراں اس کی مدد کرنی ہے اور میں نے اگلی نسل تیار کر لی ہے تو اس میں ہاں اس مقام تک پہنچنے کے لیے وہ ریاض ضروری ہے دیکھیں نا وہ جو ریاض جو ہوتا ہے وہ خواہش سے نیت کا ایک سفر ہے اور نیت سے عادت کا ایک سفر ہے اور عادت سے رویہ کا ایک سفر ہے تو یہ اس سفر میں بعض دفعہ بہت اونچ نہیں چاہتی ہے لیکن یہ آپ جب آپ ایک ایک تھریش ہولڈ پہ پہنچتے جاتے ہیں آپ خود اگلے پہ چلے جاتے ہیں کچھ عرصے تکلفن کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ آپ کا عادت بنتی جاتی ہے عادت سے وہ آپ کے مزاج اور رویہ میں منتقل ہو جاتی ہے اور پھر وہ رویہ غیر اختیاری طور پہ آپ کی اولادوں میں منتقل ہونا شروع ہے سبحان اللہ دیکھیں بعض افراد کے تعلق سے ہم کہتے ہیں نا یعنی پوزیٹیوب نگیٹیوب دونوں باتیں سامنے آتی ہیں کہ تم اس کے پاس جاؤ گے اچھا اس کا ذکر کر رہا ہاں وہ تمہارا کام کر دے گا اس کی عادت میں یہ بات شامل ہے لوگوں کی مدد کرنا اچھا تم وہاں جا رہے ہو یار اس کے پاس مت جاؤ وہ بہت کنجوس آدمی ہے وہ پانچ روپے نہیں نکالے گا تو ایک وہ عادت معلوم ہو جاتی ہے لیکن ایک شخص جس نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا ہے کہ میری ذات سے خلق خدا فائدہ اٹھائے گی خیر الناس میں ینفعو الناس اللہ اکبر اور یہاں بھی اناس کی بات ہو رہی ہے انسانیت کی بات ہو رہی ہے محض مسلمانوں کی یا اہل ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنس آپ کی خدمت میں اسلام علیکم مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ حق پر ہوتے ہوئے صرف لڑائی جھگڑے کی وجہ سے یا بات آگے نہ بڑھے اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں تو اس سلسلے میں یا ایسے شخص کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے اچھا سوال ہے یہ اچھا سوال ہے بلکل جناب حدیث میں آتا ہے کہ آدمی حق پر ہو اور حق پر چھوڑتے ہوئے ہوتے ہوئے اپنے حق کو قربان کر دے جگڑا نہ کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زامین اس کے جنت کے درمیان گھر دلا کے دوں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانت لی ہے حق پر ہوتے ہوئے حق چھوڑ دیا حق کو قربان کر دیا اور لڑ سکتا تھا حق کیلئے جائز تھا اس کے لئے لیکن اس نے جگڑے کو چھوڑا کہ میں جگڑا نہیں کروں گا میں رشتوں کو نہیں توڑوں گا میں صلح رحمی رکھوں گا میں برداشت کر لوں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانت لی ہے جنت کے درمیان گھر دلا کے دوں گا یہ بہت عجر کی بات ہے کہ آدمی کچھ چیزوں کو جب دنیا میں قربان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بدلہ گارنٹی کی صورت میں رکھا ہوا ہے اور یہ جتنی بھی اخلاق کی لائن کے عامال ہیں نا ابھی ہم گوچھو کر رہے تھے عجیب بات ہے آپ کو عبادت کی لائن کے عامال پہ کبھی بھی ذخیرہ احادیث میں آپ کو زمانت نہیں ملے گی کہ آپ کو جنت کی زمانت ہو زمانت کا جہاں بھی حکم آئے گا وہاں اخلاق کی لائن کا عمل ہوگا وہاں آپ کا اخلاق کی رویہ ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی گارنٹی دے تو جنت کی گارنٹی لے لو آدمی شرمگاہ کی گارنٹی دے تو جنت کی گارنٹی لے لو حق پر ہوتے ہوئے حق چھوڑ دو جنت کے درمیان میں زامینوں تُو میں جنت کے درمیان گھر دل آکھے دوں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے وہ صاف کر دیتا ہے یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو صاف کر دیتا ہے بلکہ یہ عامال کو نیکیوں کو صاف کر دیتا ہے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اس سے جھگڑے کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں تو اس سے بچو اس لیے اگر آدمی کو یہ قربانی کرتا ہے اور جھگڑے سے بچتا ہے اور اپنے حق کو قربان کرتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانت لی ہے اس کی کہ اس کو جنت کے درمیان گھر دلا کے دیں سبحان اللہ یہ کتنی بڑی بات ہے آپ سوچے کون جارنٹور ہے حق ہے اس کے بعد وجود چھوڑا جانا ہے اجازت ہے لڑنے کی اجازت ہے لڑنے کی ہے کہ حق ہے تمہارا تو اپنے حق کی اصولی کیلئے کوشش کرو لیکن اس نے کہا کہ نہیں 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 میں لڑائی جھگڑا ہے میرا بھائی ہے سامنے کھڑا ہوا یہ رشتہ ایسا ہے کہ میں نہیں یہ بہن ہے میں نہیں کوئی فلاں یا کوئی اللہ کا بندہ ہے بس میں نہیں پڑنا چاہتا ہے باقی اللہ کے معاملہ تو اس لئے کہتا ہے جب وہ اس پہ سبر کرتا ہے تو جو باز بزرگ فرماتا ہے کہ سبر سے بڑا بدلہ کوئی نہیں ہوتا بہت بڑا بدلہ آپ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اس کے مقابل میں کھڑا ہو جاتا ہے اب آپ معاملے کو کہاں پہنچا دیتے ہیں لے جانکے کس کوٹ میں پہنچا دیتے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو غیب سے اس کی کفالت بھی فرماتے ہیں اس کی تنگیوں کو بھی دور فرماتے ہیں اور اللہ آخرت میں بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں یہ بہت فضیلت کی بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بہت فضیلت کی بات ہے اور مقصد صاحب کے اپنے معاملات جب ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو کتنا سکون ملتا ہے بے شک ہمارے معاملات کو اللہ تعالی ہم سے زیادہ جانتے بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی قدیر بھی ہیں اللہ خدرت والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس مسلوائل کو خود بھی حل فرما دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگلے سوال مفتی صاحب کے خدمت اسلام علیکم مفتی صاحب اگر جمعہ کی نماز نکل جاتی ہے تو با جماعت نماز زہور ادا کر جا سکتی جس جگہ پر جمعہ ہوتا ہے نا وہاں پہ اگر جمعہ نکل جائے تو پھر زہور انفرادی پڑھنی چاہیے انفرادی جماعت نہیں کر آسکر جماعت نہیں کرنی چاہیے انفرادی جس جگہ پہ جمعہ ہوتا ہے اچھا 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 وہاں پہ انفرادی نماز پڑھنی ہاں یہ کہ کوئی اتنا بڑا مجمع ہو جائے تو جمعہ دوبارہ پڑھ لیں کسی میدان میں جمعہ پڑھ لیں کسی جگہ پہ جمعہ پڑھ لیں کسی مسلح میں جمعہ پڑھ لیں لیکن جہاں پہ جمعہ ہوتا ہے وہاں پھر زہر کی جماعت نہیں ہے افرادی نماز اگر مسجد میں نہیں لیکن یہ کہ جمعہ نکل گیا اور کچھ افراد سے چھوٹ گیا جمعہ کی نماز نکل گئی تو وہ کسی اور جگہ بیٹھے ہوئے ہیں گھر پر ہیں تو کیا وہ زہر جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں نہیں جماعت کے ساتھ نہیں ادا کرنی چاہیے نہیں کر سکتے تو پھر وہ یعنی جمعہ نکل گیا زہر کی نماز لیکن وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے نہیں انفرادی پڑھیں گے انفرادی پڑھیں گے اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے یہ ہماری علم کمی کو دور کر دیا کہ وہاں پھر زہر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوگی اللہ اکبر اور جس طرح عید کی نماز نکل جائے تو پھر اس کی کوئی جمعہ کی قضاء نہیں ہے آپ پہ دوہر لوٹاتی ہے جمعہ کی نماز کی قضاء نہیں ہے ایک سوال یہاں سے لے لیتے ہیں یہ ایک سکھر سے ایک سوال آیا ہے فرید نواز صاحب کا سوال ان کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں عیسال سواب کے لیے چند لوگ جمع ہو کر قرآن کی تلاور کرتے ہیں کیا ان کے لیے اونچی آواز سے تلاور کرنا جائز ہے نیز اپنے گھر کی چھت پر یا کسی ایسے مقام پر اونچی آواز سے تلاور کرنا جائز ہے جہاں لوگ اپنے اپنے کام کاج میں مشغول ہوں دو باتیں ایک تو یہ کہ عیسال سواب کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا یہ تو جائز ہے لیکن باقاعدہ اس کے لیے کوئی اجتماع کرنا اور باقاعدہ بلانا اور پھر اس کے لیے قرآن کریم پڑھنا اس کو علماء اکرام نے کوئی پسند نہیں فرمایا ہے کوئی اپنے طور پر آکے پڑھ لائتا ہے اور اگر کوئی آدمی تازیت آیا ہے اور تازیت کے لیے وہ خود ذکر اذکار کر رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے تو رکھنا چاہیے دوسرا مسئلہ انہوں نے سوال یہ اٹھایا ہے یہاں پر کہ کیا بلند آواز میں پڑھنا چاہیے قرآن کریم کو تو اگر کہیں پہ کچھ لوگ موجود ہیں اور وہ اپنے کاموں کے اندر موجود ہیں تو قرآن کریم کو بلند آواز میں نہیں پڑھنا چاہیے چاہے وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو جب اور لوگ موجود ہیں کیونکہ قرآن کریم کا سننا واجب ہے اور وہ پھر گناہگار ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے کاموں میں ہوتے ہیں براہ راست قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو اس کا سننا واجب ہے مستمیلہ ہو آپ اس کو سنیں آپ اس کو تو اب وہ جب یہاں پر وہ نہیں سنتے گھر والے گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں آپ بلند آماز سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے اس طرح کے سے ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں کوئی اور موجود نہ ہو مفتی صاحب بہت شکر گزار آپ کا خوالین حضرات یہ جمعہ اور ہفتہ دو دن سوال و جواب کے لئے ہوتے ہیں اہد کے ایک جید مفتی صاحب کو ہم زحمت دیتے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتزا کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں بترین ہے وہ شخص جو شریروں کی طرف داری کرے اور گناہوں میں ان کا حامی اور مددگار ہو بترین ہے وہ شخص جو شریروں کی طرف داری کرے اور گناہوں میں ان کا حامی اور مددگار ہو اللہ اکبر اپنے میزمان انیق احمد کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ